بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر پورتگالیوں نے کیوں مٹا دیئے پرارمبک وشد بھارتیہ مسیحیت کے نام و نشان دکشن بھارت میں لاکھوں ایسے مسیحی ہیں جنہیں سیٹ تھومس کریسٹینز کہا جاتا ہے ان کے پوروجوں نے سنت تھومہ کے دوارہ یشو مسیحی کو سن 52 سن سے لے کر 72 سن کے مدھے گرہن کیا تھا پرندوباند میں بھارت کے اس سمیں کے چرچ کے ادھکتر لکھت دستاویزوں کو پورتگالی مسیحی لوگوں نے نشٹ کر کے ان کی جگہ اپنا سہہتیاں پرچارت و پرسارت کا دیا تھا پھر بھی امریکن راجیہ مینیسوٹا کی نگر کالیج ویلا کے سینٹ جانز ایبی دوارہ دکشن بھارت میں پہلی شتابدی کے بعد کے مہتوپورن دستاویزوں کی خوج ہے تو کچھ کاریاں ہی ہالی میں کیے گئے ہیں سینٹ جانز ایبی واسطب میں امریکن کیسینیز مسیحی سموداید وارہ سنچالیت ایک دھار میں کیندر ہے اس کی ستھابنہ 1856 میں پینسلوینیا کے لیٹروب میں سینٹ وینسنٹ آئی کے بے کے مسیحی پرچارکوں کے آگبن کے سمیں ہوئی تھی یہاں پر بائیبل میں مسیحیت سے سبندت پرچینتم ایوان دھرلب ہست لکھت پانڈولیپیاں موجود ہیں یہ کیندر ایسی ہی پرچین مسیحی لکھت دستاویزوں کی خوج کرتا ہے اس کے ببھند آجائب گھروں ایوان پست کالیوں میں وشف کی کونے کونے سے لاکر رکھے گئے ایسی اہم بہمولے ایوان مہان دستاویزوں کی بھرمار ہے ان سبھی دستاویزوں کو اب وہ ڈیجیٹل روپ بھی دیا جا رہا ہے اس دھار میں کیندر کی وشنشتہ یہی ہے کہ وہ دستاویز جہاں بھی پائے جاتے ہیں وہیں پر یہ کیندر اپنا ایک پست کالے یا آجائب گھر ستھابت کر دیتا ہے جس سیوہ ستھان مسیح سمسار کے لیے ایک تیرتھ ستھان کے سوان بن جاتا ہے اسی کیندر دوارہ لہبنان، ترکی، ایراک، ایوان کیرل، سہیت، انیے اسنکھے ستھانوں پر ایسے مسیحی دستاویزوں کی پہچان وے کھوج کی جا چکی ہے سانتہ تھومس نے ویابیاریوں کے اسی روٹ دوارہ مدھے پورو سے دکشن بھارت تک پہنچ بنائی تھی جس روٹ کو اس سے بھی صدیوں پورو ویاباری لوگ مسالے اور انیہ وستووں کا کاروبار کرنے ہیتو کیا کرتے تھے دکشن بھارت کھانے میں بڑھنے والے مسالوں کے تپادل کے لیے پراجین سمیں سے ہی پرسید رہا ہے آج بھی کیرل کے مسیحی لوگ پرارتنا کے سمیں سیریعک بھاشا میں گیت گاتے ہیں یہ سیریعک بھاشا لگ بگ اس یہودی آرمائیک بھاشا کے کافی مزدیک ہے جو جیسے مسیح سوائے مولا کرتے تھے بلکل ویسے جیسے ہندی ایوام بھوجپوری اتوہ ہندی ایوام ہریانوی بھاشایں دوسرے کے بہت قریب ہیں مدھیا کالین مسیحت کے کھوجی پروفیسر استوان پرک زیل جو واسطہ میں ہنگری مولکے ہیں نے کیرل میں کافی انساندھان کیا ہے ان کے ایسے انساندھان کاریاں مینی زیٹوز تھے تھی سینٹ جانز ایبی میں ویدیمان ہیں پروفیسر استوان کئی مینوں تک سوائم کیرل میں رہے تھے تتہ پراشین گرانتوں ایوام ریکارڈز کو انہوں نے کھنگالا تھا پندرمی شتابدی اسمی میں پرتکالیوں نے کیرل میں آ کر ادھکتر پراشین مسیحی لکھت دستر وزن کو نشٹ کر دیا تھا وہ اپنے مسیحی ساہتیاں کو ہی صحیح مانتے تھے انہیں کسی کو نہیں ان لوگوں نے بہت باریکی سے اس سارے پرانے ریکارڈ کو نشٹ کر دیا تھا اور ان کے ستھان کو اپنا ساہتیاں پر سارت کر دیا تھا اسی لیے کیرل میں سیری ایک بھاشا میلے کےت پندرہ سو تریسٹھ اسوی سن سے پرانا کوئی دستاویز نہیں ملتا اس دستاویز کے ساتھ کارملائٹ مسیحی سمودائے دوارا درجے ایک نوٹ بھی پایا گیا ہے جو کہ لاتینی بھاشا میں لکھا گیا ہے اور اس سے اس سمی کی دھارویگ پرستیتی سمندھی جانکاری ملتی ہے سیٹ تھومس کریسٹینز سیریان مسیحی لوگوں پر چاہے لیٹن یا رومن کیتھولک مسیحی سمودائیوں نے اپنا قبضہ کرنا چاہا تھا پرانتو پھر بھی پرارتنا زباہوں میں سیرییک بھاشا کا پریلوگ ہوتا ہی رہتا تھا پورتگالیوں ایوہم رومن کیتھولک مسیحی لوگوں نے چاہے سیریان مسیحی لوگوں کی بہت سی پرمپراؤں پر پردیبند لگا دیا تھا پرانتو پھر بھی ان میں سے کچھ ریتیاں بجی رہ گئیں کیونکہ بہت سے سیریان مسیحی لوگ انتا مند سے کسی بھی طرح پوپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی ان کی وفاداری سیرییک پیٹری آگ پر ہی تھی بعد میں کیرل سے کچھ لوگ وشیش طور پر مدھے پورو کے کشیدوں میں پرانا مسیحی ساہتے پرنے لانے ہیتو گئے تھے جو پرتگالیوں میں نشٹ کر دیا تھا مدھے پورو کے پستگالیوں میں پوروی سیریان مسیحی قانون کے سنگرہ اب بھی موجود ہیں کیرل کا چرچ بھی پشچمی ام پوروی شاکھاؤں میں بٹا رہا ہے پرت پھر بھی سیٹ تھومس کے نام سے جڑے مسیحی بھی لکشن روپ سے وشود بھارتی ہیں اور ان میں یورپین ترطر بلکل بھی نہیں ہے ان کی سنسکریتی کافی حد تک ہندی سنسکریتی سے ملتی جلتی ہے پادر اگنیشیس پیہ پلی نے دکشن بھارت کے پرانے نشٹ ہو چکے چرچ کے کھنڑوں میں سے کچھ درلپ بستو ایوہم جش مسیحی کی مورتیوں کو اکتر کیا ہے ان مورتیوں کو دھیان پوروک دیکھا جائے تجھے سمسیح کے سر کے پیچھے جو پروا مندل ارتعات ہیلو دکھایا گیا ہے اور ان کے چہرے کا جو روپ دکھایا گیا ہے وہ کافی حد تک مہاتمہ بدھ کی مورتیوں سے ملتا جلتا بنایا گیا ہے کچھ انیہ پشتیمی دیوانوں نے سیریہ کا ہست لکھے تدستہ ویزو کی کھوز کی ہے انہوں نے کھجور کے پتوں پر ملیالم ایوہم انیہ ستھانیاں بہشاؤں میں لکھے ستھانیت حاصل جھونڈ نکالے تھے بہت سے پتوں پر اس سمیح کے چرچ کی گوز مرہ کی گتی ویڈیو کا بیورن بھی ملتا ہے یہاں تک کہ اس سمیح کے عبیتیا حساب کتاب ایوہم انیہ ریکارڈ بھی ان پتوں پر لکھے ملتے ہیں چاہے ایسے بہت سے پتوں کو چوہوں ایوہم دیمک نیر نشٹ کر دیا ہے پھرم تو پھر بھی بہت سے لکڑی کے بڑے کٹھوں جل کوہوں ایوہم انیہ کوڑا کرکٹ سے بھی ایسے دستاویز پرابط ہوئے ہیں ایسے بہت سے دستاویز پرانے جلا بھی دیئے گئے ان پتوں پر لکھے اتحاس سے یہ پرمانت ہوتا ہے کہ سیرین مسیحی لوگوں کے ہندو سمودائی ایوہم ہندو راجاؤں کا انیہ شاشوں کے ساتھ اچھے سمبند ہوا کرتے تھے مسیحی بشپوں کا ستھانیاں راجاؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا ایسا ہی ایک پرامان دستاویز ملا ہے جو کسی بشپ دوارہ لہا گیا ہے اس پر سبھی چرچوں کو کوچین راجعہ کے ہندو راجعہ کا ساٹھوان جنم دوست منانے کا اہوان کیا گیا ہے ایسے سوپسروں پر راجعہ کی دیرگھائیوں کے لیے وشیش مسیحی پرارتنا سباؤں کے آئیوجن کیے جاتے تھے خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بیٹھنا ویڈ آس پاس کے اندھر کشیتروں کے کچھ جنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹ ٹیبیون کے سمباد آتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحیت کے دو ہزار برش کا اتحاس جانے کے لیے کریسٹین فورٹ کی ویب سائٹ کریسٹین فورٹ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کے جواب اور دیر ساری بھارتی مسیح سمودائی کی جانکاری لے کر آ گیا ہے کریسٹین فورٹ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں